نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سبح جہاں الیکشن ایکسپریس کا پڑاؤ پہنچ چکا ہے راجستان کے کوٹا میں راجستان کے رن میں بھارت ایکسپریس کی ٹیم اس وقت الگ لگ زلوں میں الگ لگ ویدان سبا کشتروں میں جا کر یہ ٹٹولی کی کوشش کر رہی ہے کہ اس بار کی چناؤں میں وہ کون سے مددے ہیں جو ستہ بدلنے اور سرکار بنانے میں پرہاوت کر سکتے ہیں ووٹروں کا مزاز کیا ہے نبز کیا ہے سیاسی سمیقرن کیا ہے جاتی سمیقرن کیا ہے اور کوٹا کے گنیش گارڈن میں میں اس وقت موجود ہوں وہ کوٹا جس کا نام آتے ہی دل اور دماغ میں کوٹا کی کچوڑی اور کوٹا کی ساڑی اور کوٹا کی کوچنگ یہ فیمس ہے کوٹا کے سٹون بھی بہت فیمس ہے تو اب کوٹا میں اس بار کے مددے کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے چائے پر چرچہ کے ساتھ چائے بھی یہاں لوگ پییں گے پارک میں لوگ تہلنے بھی آتے ہیں صحت بھی بنانے آتے ہیں لیکن ضروری ہے صحت بنانے کے ساتھ ساتھ لوگتندر کو بھی ہم صحت مند بنائے مضبوط بنائے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک سوست چرچہ ہو سوست بحث ہو ان مددوں پر جن مددوں کے ادھار پر سماج اور راج اور دیش آگے بڑھے تو ہمارے ساتھ وہ کوٹا کی جنتہ موجود ہے کوٹا کی جنتہ میں کتنا اصلاح ہے ایک بار آپ لوگ بتا دیجئے درشکوں کو کہ کوٹا کی جنتہ میں کتنا اصلاح ہے تعلیہ مجھا کر ایک بار درشکوں کو بتا دیجئے تو کوٹا کی جنتہ اصلاحیت ہے لوگتندر میں لوگتندر کے اس مہاپر میں بھاگداری کو لے کر ہمارے ساتھ کانگریس کے بھی سدسے ہیں بی جے پی کے بھی سدسے ہیں فیلہال ورطمان ویدھائک ہے مدن دلاور جی ہے آپ یہاں رامگنج ویدھان سباکشتر پانچ بار آپ ایم ایلے رہ چکے ہیں چونکہ میں جنتہ سے سوال کروں گا اس سے پہلے میں آپ کے دعوے سننا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں ان دعووں کے پرتال کروں گا پانچ بار ویدھان سبا سے آپ جیتے رہے ہیں اس بار بھی آپ کے دعوے کیا ہیں آپ کے وعدے کیا ہیں اور کیا پشلی بار کے وعدے آپ نے پوری کر لیے میں نے پشلی بار دو ہی وعدے کیے تھے کہ ایک تو کشتر میں سال میں دو بار آؤں گا ہر گاؤں میں اور دوسرا آپ کا موبائل جرور اٹھاؤں گا ان دونوں وعدوں کو میں نے پورا کیا ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس کی سرکار ہونے کے باوجود بھی کانگریس کو جھکا کر کے لڑ کر کے جگڑ کر کے ایسے مددے تھے جو ان کا سولیشن ہونا چاہیے تھا وہ لگ بک سارے بڑے مددوں کا حل نکال لیا آپ نے دو وعدے وعدے پورے ہوئے آپ جنتہ کیا کہہ رہی ہے پورے ہوئے ہیں وعدے پورے کیا بتائیے سامنے ہے بول سکتے ہیں آپ شکایت ہے تو بول سکتے ہیں بلکل پورے کیا ہے نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں ہوئے سب پوکٹ کی باتیں ہیں کون سے وعدے بتاؤ آپ بتاؤ نا جواب مانگو کیا بولا تھا کون سے وعدے ہی کہتا سب ہی کرے ہیں پورا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے سب بیکار کی باتیں ہیں آپ سے کیا گیا وعدہ کون سا ہے جو پورا نہیں ہوئے آپ ایک بات بتائیے سب ہی ایک تو بیروزگاری کی ہے مہنگائی کی ہے ساسن کی ہے کچھ ساسن چڑھ رہا ہے آئے دن ریپ ہوتے آئے دن چوریاں ہوتی ہے آئے دن بڑھ رہے کونگریس کی سرکار ہے آپ تو کونگریس کی کہہ رہا ہوں میں کونگریس کی کہہ رہا ہے کونگریس کیلئے سوال آیا ہے آپ کونگریس سے ہے نا آپ کا نام جتندر گھوتم کونگریس کیلئے سوال آیا ہے جتندر جی کرپشن ہے بیروزگاری ہے بھے ہے لائن آرڈر ایشو ہے ریپ آئے دن ہو رہے ہیں یہ سارے ایشو جنتہ پوچھ رہی ہے بیروزگاری پورے دیس میں ہی ہے جب سے مہدی جی آیا ہے جب سے بیروزگاری کا جو آکڑا بڑا ہے تو سائد بھارت کے اتیاس میں کبھی نہیں بڑا رہی سو ساسن کی بات ہمارے ماننے جندہ ایک آسو گلو صاحب نے جو سو ساسن ان پانچ سال میں دیا ہے جو جنتہ کے حد میں جو نینے لیا ہے جو کام کیا ہے آت تک اتیاس میں کسی نے نہیں کیا تو نشتی روپ سے سو ساسن بھی ہے لڑکیوں کو کونگریس کے ساسن میں ان کے ساتھ سامن بلاد کار کر کے جندہ بھٹیوں میں جلا دیا گیا ہے اور یہ کونگریس کے جو مکھے منتری ہیں سوگ جی گلو صاحب یہ بلاد کاریوں کے پکس دھر ہیں میں اس لے کر رہا ہوں کسی کر میں ایک مہلا کے ساتھ گیارہ لوگوں نے بلاد کار کیا ساموک بلاد کار کیا اس کے جانس اس سرکار کے ایڈیسل اسپ نے کی انہوں نے کہا کہ یہ دوشی ہے ان کو گرپتار کرنا چاہیے اور ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے اسپ کے پاس چالان پیش کرنے کے لئے انہوں نے منہ کر دیا مکھے منتری نے منہ کیا ہوا ہے پھر دوسرے جانس کرائے ایڈیسل اسپ تیسے سے کرائے چوتھے سے کرائے تو چوتھا نے چوتھے نے کرائے تو پھر چالان کے لئے گئے چالان پیش کرنے کے حرمتی لینے گئے تو اس نے منہ کر دیا اسپ نے اور میں کے ڈی جی پی سے مارک دشن مانگو گا ڈی جی پی سے مارک دشن مانگنے گئے ڈی جی پی نے پرمیشن دید تو پانچ مٹ بار ڈی جی پی کے پاس مکھے منتری کا فون آ گیا اور انہوں نے ایک ایڈیسل اسپ کو بلا کر کے اسے لکھا لیا کہ گلت جانس ہوئی ہے سب کے سارے ثبوت ہیں آپ کے پاس پھر وہاں میرے پاس ثبوت ہے کاغج ہے آرڈر ہے آرڈر کی کافی میرے پاس میں ہوا ہائی کورٹ گئی تو ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ ان کو سب کو گپتار کیا جائے وہ دوشی ہیں اور مکھے منتری کے خلاب اور تکالین ڈی جی پی خلاب بھی ریپورٹ درج کی جائے کیونکہ اس نے بلادکاریوں کا ساتھ دیا ہے آج تک ریپورٹ درج نہیں ہوئی ہے ماننی ہے جنہ ایک اسو گلت کے ساتھ جو ساسن ہے اس میں توریت کاروے ہوتی ہے ادھر کوئی گٹنا ہوتی ہے تو اس کے چوئیس گھنٹے بعد اس کا گھتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ نیای کیا جاتا ہے یہ بات جنتا پڑھنے ساسن نہیں ہے راستان میں مہلاؤں کی سرکشہ ایک بڑا مددہ ہے کچھ مہلاؤں بھی ہیں مہلاؤں کی سرکشہ یا کوٹا میں بھی ایک مددہ ہے بہت بڑا مددہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مہلاؤں کی سرکشہ کے لئے کوئی وشیش شویوستہ کی جائے کوئی وشیش کانون بنے کیونکہ آج بھی ہم لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے ہیں کہ وہ محول نہیں ہے کہ ہم آرام سے دس گیارہ بجے بعد بہار نکل پائے سرکشہ کا بھاونہ لگتی ہے اور ہم جیسے اگر ہم لگتا ہے کہ ہم رات میں اکیلے آ پائیں گے آج کے ٹائم میں کہ مہلاؤں کی سرکشہ سکول کالج جاتی ہے تو بھی گھر پہ جو ماں ہوتی ہو چنتہ رہتی ہے کہ گھر واپس آجے آج کے ٹائم میں سب سے بڑا مددہ ہے اور ہم لوگ جو بچوں کو لے کے یہاں کاروائی ہوتی ہے ہوتی ہے ہم کو کہیں لگا نہیں کہیں کاروائی ہوتی ہے نہیں لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ ایسی کوئی گھٹا بتا دے جس میں کوئی ترد کاروائی نہیں ہوئی ایسی کوئی ترد کاروائی نہیں ہوئی الور کے راجگڑ کے راجستان میں ہی میں بتا دیتا ہوں کیلے کے سکیت میں چاریس نرہ ورشے بچیوں کے ساتھ دن تک کیا اس کی ریپورٹ جب تھا دن تک ریپورٹ درج نہیں ہوئی جب مجھے پتا چلا تو مجورن میں گیا دھرنا دیا کیا مر کے جاؤں گا یا ریپورٹ درج کرا کے جاؤں گا تب جا کر کے درج ہوئی اور میں پیچھے پڑا رہا تو عدالت نے تیرہ آجی ان کارواز کی سزا دی اور لوگ کو پانچ پانچ سالک سزا دی ایک مہیلہ ایک مہیلہ کہہ رہے گی وہ سکر پا رہی ہے یہ بھی تو سرکار پر سن ہے کہ آپ سرکشت میں نہیں اسی تو کوئی بات نہیں ہے اس طرح کے کوئی گھٹنا ہے سب سے زیادہ سرکشت ہیں مہیلہ ہیں راستان کے اندر سرکشت ہیں آپ سکیٹ میں چل جائیے آپ مہیلہ کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ مہیلہ کہہ رہی ہے لیکن جو دوستو ہائی کوٹ نے بھی میں اس مہیلہ کی بات سے آپ اتفاق نہیں رکھتا لیکن سجائے ملی ہے کانون سب سے بڑی بات یہ ہے حروس آپ کیسے دلا پا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے سب کی اپراد ہوتے ہیں تو آپ نے ترند کاروائی کون کرتا ہے لیکن ترند کاروائی کون کرتا ہے آپ اور اسٹیپٹ اٹھا لیجئے راستو ساسن اگلو سرکار نے دیا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بتاتا ہے کوشاشن ہے تو پریدی جینا تو ملا ہے تو بی جے پی کے تین بیدھائیں دیتے ہیں مددے اٹھاتے ہیں جب بھی اس طرح کے جب بی جے پی نشیت روپ سے سڑک پر ویروت پرداشن کرتی ہے ابھی جو یہ کانگریز کے بھائی کہہ رہے تھے ہم ترند کاروائی کرتے ہیں یہ ترند کاروائی کرتے ہیں جیسے کوئی ترندر نکالا ہے اور اس کو جلدی کرانا ہے جل جیون امیشن کے راجستان ایسی طورت کاروائیاں ہوئی ہیں تو ایک اتنی جلدی پھائلنے چلی کیسے اس میں اس بھٹاچار کو جلدی سے جلدی وہ بھٹاچار ہار ٹینڈر کینسل کیے ہیں جس میں مکھے منتری خود اس کی بی ایس آر کو سکرت کر رہا ہے آج تک دیش میں کبھی ایسا نہیں ہوا جب بی ایس آر کی اپروی مکھے منتری کرتا ہو دکھاریوں کا کام ہے کبھی مکھے منتری نے آج تک بی ایس آر کو اپرو نہیں کیا ایسے مطلب اس طرح سے بھٹاچار کو لالائت ہو رہے ہیں کہ کیسے یہ راج تو جا رہا ہے جاتے جاتے اس میں سے جتنا نکال لیا جائے وہ ہی ہمارا ہوگا شانتی لال دھاریوال جو کہہ ہے آج جو بولتے ہیں گلو ساپ کوٹا ایک موڈل ہے کوئی موڈل نہیں ہے کوٹا ایکسیڈنٹ جون بن چکا ہے آنطپولہ چورائے پر ڈیلی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ بولتے ہیں کہ ریڈ لائٹ ہے وہ ختم کر دیا ہم نے کوٹا کا اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آنطپولہ چورائے میں ڈیلی تین چار کیس ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ اٹھا کھا دیکھ لو تھانے کا ریکورٹ کتے ایکسیڈنٹ چکے ہیں ابھی تک کھاں سے ریڈ لائٹ بند کر دی انہوں نے ریور فرنٹ ایک اپلپ دی نہیں ہے سب اکڑ گیا سب اکڑ گیا ایک بارش بار کمائی تھی اور دھاریوال جی دھاریوال جی یہاں سے منتری بھی ہے نہیں کہ ریور فرنٹ اکڑ گیا پورا کا پارٹی کے لوگ یہ بتا دے کوئی بخاز کام کیا ایک إرائی پی کے لوگ شوڑی آم پابلی رسول آئی 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 ہوں آم جنتا آم جنتا بتائیے ریور فرنسے ریور فرنسے کسی کو فائدہ ہوا مینٹیننس میں اور زیادہ نقصان ہوگا اس پہ آم جنتا آم جنتا آم جنتا کہہ رہی ہے آم جنتا کہہ رہی ہے بھائی صاحب اس کا مینٹیننس اتنا زیادہ ہے کہ آج جو بڑی کمپنیاں اس کو کھٹے کا لینے کے لیے آ رہی تھیں وہ بھی کینسل ہو چکا ہے اور اب وہاں کا پرشاکشن ایک عملہ ہے وہ چلا رہا ہے اس کے گاڑ اتنے لگائے جائیں گے جنہوں کی تنکھا نکالنا مشکل ہے ریور فرنس یہاں وہ گھنٹی لگائی نا گھنٹا وہ پٹ گیا یہ بتائیے آم جنتا بھی کہہ رہے ہیں ریور فرنس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں بلکہ اس کے مینٹیننس پر زبردستی خرچ کیا جا رہا ہے اس کا مینٹیننس کا جو ٹھیکہ دیا ہے کسی امریکن کمپنی کو دیا ہے اس کا ٹینڈر کیا ہے تین سال کا اس کا رکھ رکھاؤ کا کیا ہے تین سال میں ریور فرنس پھر پھری ہو جائے گا پریٹر نگری بنا دیا سانتی داریوال نے اس کو پریٹر نگری بنا دیا یہ بھی سانتی داریوال کی دینے یہ بھی کہیں لوگ بتا دے کون سا کام کیا ہے نو پریہاورن کی شکرتی نہیں لی گئی اینجیٹی کی شکرتی نہیں لی گئی ونیو بیبھا کی شکرتی نہیں لی گئی یعنی کانون کی پوری اویل نہ کر کے اور کیا کہ وہ شکرتی نہیں دیتا پر ان کو بھرشتہ جار میں پیسہ کھانا تھا یہ جلدی جلدی میں ریور فرنس بنا کر کے سر کرپشن چودہ سو کروڑ پر گھوٹا نہ کر دیا سر یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گارڈن دھریوال جی نے بنایا یہ سرا سر جھوٹ ہے اس میں چھتیس کروڑ کا گارڈن کا بورڈ ہری کمار جی چندرکانتہ جی میکوال نے تو ادھگاٹن کیا ہے اس کا جو سی جی تے ہری کسن جی جو سی یو آئی ٹی کے چیئرمن تے اس سمیں اس گارڈن کا بورڈ لگا دیا تھا جلدی بولو بھائی ہم بتا رہے ہیں ریور فرنس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سب ہی ریور فرنس ہے یہ سرکار یہ سانتی دھریوال جی نے کیا کوئی سی بھی سرکار ہمیں پتا ہے ہم بکتب ہو گئے لڈی سی کی بڑھتی کھائیے 2019 میں ہم نے فرم بھی آت بھرا تھا وہ لڈیس کی بڑھتی کھا گئی ہم بیروزگار بکتب ہو گئے ایس آئے گا وہ کٹر لال جی ہے ان کا مقدمہ کھا گیا اور ادھر سے کیا نام سے ہمارے ساری بڑھتی کھا گئے بجٹ کی باتیں کرتے ہیں ہمیں بجٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے جب ہماری راستان پولیس کی نکالی جاتی ہے تب بجٹ ختم ہو جاتا ہے بجٹ ان میں سب میں آ جاتا ہے ہم بیکنس کی جیسے بات بجٹ نہیں ہے ہماری ہاتھ ہاتھ دس آزار کی نکلتی تھی 2013 میں وہ سندرہ کی ٹائم کی اور 2018 میں بھی نکلی تھی 2013 میں بھی نکلی تھی لیکن جیسے ہمارے ہم نے بھی سوچ کے بوٹ دیا تھا ووٹنگ سوچ مت کا بوٹ ہوتا ہے اس میں کوئی سوچ مت کی بات نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم بگت ہوگی ہیں ہمارے کوئی مطلب کیسے کٹ کٹ گئے یہ گصہ ہے اس سوال کا جواب اس سوال کا جواب ہے کہ بیروزگار یووہ کیسے کروڑت ہو کر بول رہا ہے پوچھ رہا ہے سوال کہ صاحب ریور فرنٹ اور بانکی چیزیں چھوڑیے ہماری ویکنسز کہاں ہیں بھرتیا کہاں ہیں اور بھرتیا نکلتی ہے تو پیپر لیک اور یہ بحث ضروری اس لیے ہے کیونکہ سیدھے یووہوں کے مددے اور ان سوالوں کا جواب سیدھے بارٹیوں کے نیتا پرتردھی دے رہے ہیں ایک یووہ نے بیروزگاری کا مددہ اٹھا ایسے پہلے کرپشن کا مددہ اٹھا مائلہ سرکشہ کا مددہ اٹھا یہاں پر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں چورہوں پر اس کا مددہ اٹھا لیکن اب روزگار ایک یووہ پوچھ رہا ہے کسا بھرتیاں کہاں ہیں جتنی بھرتیاں ایک سرکار نے پانچ سال میں دیئے ہیں بھارتی جنتہ پارڈے کا رکھڑ اٹھا تیندہ پارڈی نے ایک یووہ تین لاکھ روزگار دیئے ہیں ان کو بولیے اب موہدی جی نے کہا تھا ایک سال میں دو کلو روزگار دیں گے کتنے روزگار دیئے ہیں انہوں نے بتائیے ہمارے کو کہنٹ سرکار کے سارے عدین لوگریہ ہیں کتنے پتنے سرکار میں کھا لیے ہیں ہاتھ تک نہیں پڑے ایک یووہ پوچھ رہا ہے سر کہ لو صاحب نے کہا کس میں نوک نہیں رہی دی سکسہ میں نوک نہیں رہی پولیس میں نہیں دی کس میں چھکیس چھکیس ساوی آگ میں نہیں دی بیلوزگار دیس میں جیسا کی سر نے بتایا کہ ابھی اتنی ویکین سے نکال رہے ہیں لیکن ان میں سے پھر جی وڑا کتنا ہو رہا ہے یہ بتاؤ مجھے سر پھر جی وڑا روکنے کے لیے جو تلت کاروائی جو کیے کتنا لوگ جیل میں ہیں کتنا لوگ جیل میں ہیں کتنا لوگ جیل میں ہیں جنہوں نے باہر کی سنتا پاہ ٹکے سر ابھی 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 نورمل میں ابھی راستہ نرسنگ اوپی سر کی ویکینسی آئی تھی ٹھیک ہے اس پرسنٹ بیس پہ ویکینسی دی گئی تھی اس میں پرسنٹ اس حساب سے نوکری دی جاری تھی لیکن اس پرسنٹ میں گھوٹا لے ہو جس کے کم ہیں وہ تو نوکری بھی پا رہا ہے اور جو زیادہ ہے وہ باہر نکل رہا ہے اب اس میں وہ والے اس لسٹ میں نام ہی نہیں ہیں اس کا جس کے زیادہ پرسنٹ کم پرسنٹ والے وہ رہے ہیں ٹھوٹ جواب نہیں مل رہا ہے ٹھوٹ جواب نہیں مل رہا ہے یہ اس کی وجہ دیکھو کانگریس سرکار نے ویکینسی آئی نکالی اس میں کوئی دورا ہی نہیں ہے لیکن سارے پیپر پیپر ہونے سے پہلے ہی بیچ دیے گئے پیپر اور کروڑ روپے کانگریس نے کمائے آج بھی کئی کانگریس کے نیتہ جیلوں میں ہیں اور رپیس میں جو میمبر بنائے وہ کروڑ روپے لے کر کے بنائے وہ جیل میں ہیں اس سے سرکار کے کئی منتری اور کئی ادھکاری ایڈی جاج کر رہی ہیں جیل میں ہوں گے اور جیل میں ہوں گے اور مکھے منتری کو بھی جیل ہو جائے تو اتھی شکتی نہیں ہے یہ پیپر لی کتنا بڑا مددہ ہے آپ کچھ سوال پوچھ بھائی سب میں کہہ رہا تھا کہ انہیں یاد ہوگا کیشو پوراگا فلائی اوور شانتی دھاریوال جی آتے ڈیجائن چینج ہو گئی وہ انجینئر وہ ہی ٹھیکے دار آخر اس میں ایسا کیا ہوا جو دھاریوال جی کو یا کمیشن نہیں ملا کیا نہیں ملا جو اس کی ڈیجائن چینج ہوگی پہلے بگست سنگھ پستکالے پہ ختم ہو رہا تھا وہ فلائی اوور اسے ماتر بڑھایا ہوگا تو پندرہ یا بیس پٹ بڑھایا ہوگا کیوں بڑھایا گیا کیول کمیشن لینے کے لیے سر یہ فلائی اوور ہے یہ اوم جی بلدہ جب ویدائیق تھے اسی سمیے اتگاٹن ہوا تھا یہ گلت آروب لگا رہا ہے اسی سمیے اتگاٹن ہوا ہے جو بھی ڈیجائن چینج کیا پی جے پی جواب دے گی وہ ان کو جانگاری کا باب وہ سندیب جی شرما کے ویدائیق رہتے میں شکرت ہوا یو آئی ٹی سے اور شانتی داریوال جی کے سمیے وہ کا اس کا سماپورن ہوئے وہ کام یہ مطلب ان کے ٹائم کا کام نہیں کام بی جے پی کے ٹائم کا ہے لیکن اس کا پورن ہو نیتے ہو تے پھر کانگریس کا راج آ گیا تھا اس سمیے پر داریوال جی برشتہ چاریوں کے سرگنا ہے رائیستان کے برشتہ چاریوں برشتہ چین میں برشتہ چین میں کرپشن کے آروپ میں بی جے پی بھی میرا نام منوہر دیویدی ہے اور آج جو یوہوں میں سرکشا کی بھاونا ہے اور یہاں کے جو کوچنگ انسٹیٹوٹوں کے اندر میں جو سوسائیڈ ہو رہے ہیں ایک بڑا مدہ ہے بڑا مدہ ہے بچوں کا اس میں پولیس پروٹیکشن اور سرکار کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس میں کیونکہ بچوں میں سرکشا کی بھاونا کا دھیرے دھیرے پورا ہاس ہو رہا ہے تو میں آنے والی جو بھی بھوش میں سرکار آئے وہ اس مدہ کو مطلب جو نب پرمکتہ دہن ایسا میرا نیو ایک بڑا مدہ آیا ہے بھائی کوچنگ شیوٹ میں لڑکوں کی سوسائیڈ بچیوں کی سوسائیڈ اسے لے کر ایک سجن ہے یہ مدہ اٹھا رہا ہے کہ آنے والی سرکار کم سے کم اسے لے کر تورتکار وائی کرے سوسائیڈ ہب بنتا جا رہا ہے کوٹا ایسا کیوں اور اس کے لئے کانگرس بی جے پی نیو صاحب یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے سار اس کے لئے سب کے لئے چنتہ کا ویسے ہے ہمارا کوٹا کوچنگ کے روپ میں پورے دیش میں پرسید ہے ہم سب کی پیڑا ہے یہ بچے جو سوسائیڈ کر رہے ہیں سراجے سرکار نے اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی ہے اور سب لوگوں سے باتشیت کریے ان کو سوادھو پور ماہول کے سب ملے سی ٹی پارک بنایا ان لوگوں کے لئے سی ٹی پارک بنایا سو کروڑ کا سی ٹی پارک بنایا سانتیہ داریوال صاحب نے تاکہ ان کا جو مینٹین پریسر ہے وہ کم ہو لوگوں کے بیچ میں اسموک کر رہے ہیں اور یہ سکسک 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 انہوں نے بنایا ہے لیکن اس سی ٹی پارک میں کسی کو بھی جانے کی عنومتی نہیں ہے اس پر پرویش شلک لگا ہوا ہے پیسہ لگتا ہے جانے میں آپ جا کے دیکھئے اس میں سر اس میں جا کے دیکھئے بچوں سے پچاس روپی شلک لیتے ہیں پیسہ لگتا ہے اب وہ گریب کے بچے سوسائیڈ کر رہے ہیں وہ پیسہ بھر کے جائے اپنی سانتی کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں فیس کرز لے کر دیکھنا کے لئے مینٹین پریسر کم کرنے کے لئے نہیں کر سکتے فری کر دیجئے اس پہ بھی سرکار بھی چاہ رہے بات میں سرکار بھی ہوگا بات میں سرکار بھی ہونا چاہیے چھاہیے چھاہت رہے پڑھنے کے لئے آتھ وکاس وکاس کے نام پہ بی جے پی کونگریس کر رہا ہے ہمیں بی جے پی کونگریس سے کوئی مطلب نہیں یہ دونوں پارٹ آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہی ہے ہمیں کسی کو مطلب نہیں ہمیں تو بیس ویکنسی چیئے ویکنسی صحیح طریقے سے ہو کسی کے ساتھ بی روجگاری کو ساتھ کھلوار نہ ہو بس یہاں بچے سوسائیڈ کرتے ہیں یہ آپ لوگ کیا لگتے ہیں یہاں لوکل سپورٹ یہ نہیں مل رہا ہے سرکار کا سپورٹ نہیں مل رہا ہے یہ یا ایک پارک بنا دیا گیا پیس کے نام پر سب سے سمدھان ہوگا اور اتنا تو پیسے نہیں گریب آدمی کے پاس پیسے کھاں سے آنگے سوسائیڈ کا کارن تو یہ کہ سکسا کے نام پیسے نہ دندہ بنا چکے دندہ اس سے بنائے ہوا ہے جیسے کوئی بچہ ہے تو اچھے جیسے جیسے ایکزام لیتے ہیں ساتھ دن پندہ دن میں کوئی اگزام لیتے ہیں نیٹ کا آئیت کا جو اگزام لیتے ہیں کوچنگ ایلین وغیرہ جو بھی ہے بتائی بابا بتائی مو یہ بتائی تو گر میڈیا کسا آگیا میڈ دونی پکس کسا بلا کرے ور 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 سائیڈ کسا موسیل آئی کری رہا تو کھا موسیل آپ کے کوئی مدد ہے کوئی سوال ہے تو بولو آپ بیجی پی اور کانگریس دونوں سے پریشان ہو دونوں پارٹیوں سن لے یہ کوٹا کی تصویر ہے اور جن بھی جن بھی زلوں میں جا رہے ہیں وہاں بھی تصویر لگ بگ ایک جیسی ہے کہ بیجی پی اور کانگریس دونوں کے دعووں سے دونوں کے وعدوں سے جنتہ اوب چکی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ صاحب ہم ووٹ کس کو دے کن مددوں کو دے بار بار وہی وعدے وہی سپنے دکھائی جاتے ہیں اور بار بار ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے ان سپنوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے ضروری ہے کانگریس اور بیجی پی ان مددوں کو لے کر جنتہ کے پیچ جائے جنتہ کے بیچ ان وعدوں کو لے کر جائے جو وہ پورا کر سکے فلال کوٹا سے چائے پر شرچا میں اتنا ہی شام چار بجے کوٹا سے election express میں اور بھی سوالوں کے جواب نیتاؤں سے لیں گے فیلال بارت ایکسپریس آپ لگاتار دیکھتے رہے جہاں خبریں لگاتار جاری ہیں